جمہو کشمیر کے انتناگ میں آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہوئے جس طرح سے اپنا سروچ بلیدان دیا کرنل منفریت نے میجر آشیش نے آج ان کا انتیم سنسکار اور جہاں ایک طرف محالی میں کرنل منفریت کے انتیم سنسکار کی تیاری وہی پانی پت میں بجول گاؤں میں میجر آشیش کے انتیم سنسکار کی تیاریاں غمگی ماحول لیکن بھارت ماتا کی جہ بندے ماترم کے نارے لگتے ہوئے اور اب سے کچھ ہی دیر میں میجر آشیش کا انتیم سنسکار پانی پت کے بجول گاؤں میں کیا جائے گا جہاں آج صبح صبح ان کا پارتھیو شریر پہنچا ہے انتناگ میں آتنکیوں سے لوہا لیتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوتی دینے والے میجر آشیش کا یہ سروچ بلیدان ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور جس طریقے سے پانی پت میں آج آرمی کے سینئر آفیسز نے پریجنوں کو میجر آشیش کا یہ پارتھیو شریر سونپا ہے اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ میجر آشیش کو انتیم فیدائی دینے کیلئے پہنچے کل دیر رات ہی چنڈگر ائرپورٹ پر کرنل منپی اور میجر آشیش کا پارتھیو شریر پہنچا تھا اور آج صبح صبح ہی پانی پت کے بنجول گاؤں میں میجر آشیش کا پارتھیو شریر ان کے پریجنوں کو سونپا گیا اور اب ان کی انتیم یادرہ مانو یادو ہمارے صحیح ہوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں مانو جہاں اب میجر آشیش کو انتیم ودائی دی جا رہی ہے کس طرح کا غمگین ماحول کیونکہ وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائے کے نارے کے ساتھ ان کی انتیم یادرہ نکل رہی ہے دیشان دیکھئے یہ ایسا پل ہے اور اس پل کا میں دیکھ پا رہا ہوں کہ تقریباً چار کلومیٹر کی انتیم یادرہ ان کی میجر آشیش کی اب تک ہو چکی ہے میں جس چورائے پر ہم لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ہر چورائے پر لوگ ہاتھوں میں فول لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے بیٹے کی انتیم یادرہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں جانتے نہیں ہیں لیکن فول برسا رہے ہیں ہاتھوں میں فول ہیں اور شہادت کا گرب کئی نہ کئی ہر بھارت واشی ہر حریانہ کا ناغرک آج محسوس کر پا رہا ہے اور میجر آشیش نے کئی نہ کئی ایک ایسی پریڑنا ایک ایسی دیش وقتی کی بھاونہ جاگرت کر دی اپنے آس پاس کے پورے علاقے میں کہ ہر طرف آشیش تیرا نام رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا بھارت ماتا کی جائے یہ تصویر آپ دیکھئے اپنے بھائی کو ودا کرتے ہوئے وہ بہنیں جو ٹھیک فوجی ٹرک کے پیچھے چل رہی ہیں نارے لگا رہی ہیں اور یہ بہنوں کا درد ہے لیکن مند میں وہ شہادت کا گھر بھی ہے ککی سریکی سے اس پریوار نے اپنے چوتی سال کے جوان بیٹے کو دیش پر نرچاور کر دیا وہ بہنوں کو دیکھئے جو سلام ٹھوک رہی ہیں وہ بہنوں کو دیکھئے جو دیش بکتی کے نارے لگا رہی ہیں اور لگاتار یہ گاڑی ان کے پریجانوں کی گاڑی لگاتار اس ٹرک کے ساتھ چل رہی ہے انتیم سفر ضرور ہے لیکن یہ ایک نیا عدیاء ہے نیا عدیاء ہے اس ذکر اگر ہم کرنا چاہے ہیں تو ان یواؤں کے لیے جو دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو اب یہاں پر ایک پریڑنا کے طور پر آشیس میجر آج ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ان بہنوں کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے کیمرے کے ذریعے جو یہ دیکھئے وہ نارے لگا رہی ہیں بلک رہی ہیں لیکن ان کو گرب ہے اپنے بھائی کو پھونے پر اس دیش پر نوچاور کرنے کے لیے سینا کے وہ تمام جوان جو اب تک ان کے ساتھی فوج میں تھے وہ آج انتیم سفر پر بھی ان کے ساتھی ہیں انتیم سفر پر ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک جھنڈا جو لگاتار ایک جوان کے ہاتھ میں آپ سوجی ٹرک کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں وہ جھنڈا لگاتار شان سے لہرہ رہا ہے اور اس جھنڈے کے شان سے لہرہانے کی پیچھے کہیں نہ کہیں شہید میجر آشیس جیسے جوان ہیں وہ ماہ بھارتی کے سپوت ہیں جو بینا کچھ سوچے اس دیش کی بھومی کے لیے اس دیش کی مٹی کے لیے قروان ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو آج سڑک پر ہیں کئی نہ کئی ان کے من میں یہ دیکھئے یہ بھارت ماتا کی یہ نارے اور بات کے گواہ ہیں کہ میجر آشیس آپ چلے گئے آپ اپنے پریوار کو چھوڑ گئے لیکن یہ لوگ یہ ہم لوگ آپ کے پریوار کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں ہر دکھ درد میں کھڑے ہیں اور شاید یہی سندیش پانی پت کی جنتا ہریانہ کی جنتا پورے دیش کی جنتا آج آشیس کو دینا چاہتی ہے آشیس کو جاتے جاتے کہنا چاہتی ہے کہ آپ چلے جائیے لیکن آپ کے پریوار کے ساتھ ہم حدیشہ ڈٹے رہیں گے اور نہ ماتھ ہوتے اپنے بیٹے کو بدائی یہاں پر بھی جا رہی ہے تقریباً پانچ کلومیٹر کا یہ آخری دس سال کے بچے کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ دشکرم ہوتا ہے مرنے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن مکھہ منتری سوئے رہتے ہیں ہم نے اسنی نکمی اور اسنی سوئی ہوئی سرکار شاید اجاد بھارت میں پجتر ورشوں میں کہیں نہیں دیکھیں جہاں دو لاکھ اپرادک مقدمے کیول مہیلہ اپراد کے درج ہوتے ہوں پینتیس ہزار دشکرم کے ماملے درج ہوتے ہوں ایسی گہلوٹ سرکار جہاں مہیلاؤں کی اسمتہ کی لوٹ